اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اگر آل محمد سے قریب ہوا جا سکتا ہے اس پر اور مضاحت ہونی چاہیے تھی میں جلدی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اگر آل محمد سے قریب ہوا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک راستہ ہے اطاع کے پروردگار تمجھو کریں اگر آل محمد سے قریب ہوا جا سکتا ہے تو دنیاوی کسی راستے سے قریب نہیں ہوا جا سکتا صرف الہی راستے سے قریب ہو سکتے ہیں فَمَنْ عَتَعَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنِّي یہ انہیہ کہنا ہے ہمارا نہیں فَمَنْ عَتَعَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنِّي جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ مجھ سے ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ مجھ سے ہے جو پروردگار کا مطی ہے وہ مجھ سے ہے اس پر انشاءاللہ گفت کو اور کروں گا یعنی کوئی بھی چیز ہم اس طرح کی نہیں اپنا سکتے آل محمد سے قریب ہونے کے لیے جس سے قریب ہو جائے آج آپ دنیا میں دیکھ لیجئے انسان کیسے کیسے قریب ہوتا ہے لوگوں سے لیکن آل محمد کی یہاں اصلا ممکن نہیں ہے ایک یہ ہے کہ ہو نہیں سکتے امکان ہے امکان ہی نہیں ہے بلکل میں اس طرح سے کہوں آپ کے سامنے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جس طریقے سے آپ پانی میں نمک گھول کے اس کو میٹھا کر دے ممکن ہی نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر پا رہے ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کو پانی کو میٹھا کرنا ہے تو شکر ہی گھولنی پڑے گی اس کے اندر مرچ گھول کے میٹھا نہیں ہوگا نمک گھول کے میٹھا نہیں ہوگا کوئی دوسرے عدوی اجات گھول کر کہ آپ اسے میٹھا نہیں کر سکتے شکر ہی گھولنا ہے چونکہ مٹھاس کا واحد راستہ مثلا شکر ہے شہد بھی ہے دوسری چیزیں جو بھی آپ اس میں ایک مثال دے رہا ہوں مثالیں وہ ناکشہ نہیں ہوتا اس کو مٹھاس پیدا کرنا ہے تو آپ کو شکر ہی پانی میں گھولنی پڑے گی کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں اس کے لیے اگر آپ کو پانی بنانا ہے تو آپ کو ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ہی ملانا پڑے گا دوسری کسی قیس کو ملانے سے پانی نہیں بن سکتا ایسے نہیں ہے کبھی بن جائے کبھی سوال ہی نہیں بیدا ہوتا کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کو ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر کے ہی پانی بن سکتا ہے یہی راستہ ہے اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے مثلا تو جو جس چیز کا راستہ ہے اسی راستے سے وہ شائع حاصل ہو سکتی ہے آل محمد سے قریب ہونے کا آل محمد تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ ہی دنیا میں نہیں ہے چونکہ آل محمد دنیا کی کسی شائع کو نہ دنیا بلکہ ماں سواللہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں کسی طرف نہ ان کی توجہ ہے نہ کسی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں اور نہ کوئی ان کے ذہن میں اور ان کے اندر کوئی شائع پائی جاتی ہے کسی قسم کی سوائے خدا کے اور اگر آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ انشاءاللہ سنی ہوگی کہ القلبو حرم اللہ لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ دل اللہ کا حرم ہے اور اس میں کسی اور کو قرار مت دینا سوائے خدا کے یہ کون کہہ رہا ہے یہ آل محمد کہہ رہے ہیں تو جو یہ بات ہم سے چاہ رہا ہو جو یہ بات ہم سے طلب کر رہا ہو کہ قلب تمہارا قلب تمہاری قلب سے مراد جو میں بار بار کہتا ہوں جان و تمہاری روح و تمہارا نفس یہ تمہاری روح اللہ کا حرم ہے یہ تمہاری جان اللہ کا حرم ہے لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو آنے مت دینا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سکونت نہ دینا اللہ کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دینا جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہو اس کی اپنی قیفیت کیا ہوگی تو ظاہر زباد ہے کہ ان کے ہاں بھی ان کے اندر بھی سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے بلکہ انہی کے اندر سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے کسی طرح کا کوئی دوسرا شائبہ ہی نہیں پایا جاتا سوائے پروردگار کے جب یہ قیفیت پیدا ہو جائیں کہ وہ سوائے اللہ کے کچھ دوسری طرف نہ متوجہ ہو رہے ہو نہ کسی چیز کو پہچان رہے ہو نہ کسی چیز سے ان کا کوئی رابطہ ہو سوائے پروردگار کے ایسی قیفیت میں اب اگر آل محمد سے قریب ہوا جائیں گا تو صرف اللہ کے راستے سے قریب ہو سکتے ہو صرف الہی راستے سے ہم آل محمد سے قریب ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی دنیا بھی راستہ نہیں پایا جاتا ایک صلاوات پروردگار محمد اور آل محمد اور یہی وجہ ہے اور اس کا برعکس بھی ایسا ہی ہے اس کا برعکس بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی خدا سے قریب ہونا چاہے تو سوائے آل محمد سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے عجیب ہے عجیب ہے انشاءاللہ اگر ذہن میں رہا تو میں بات کی تقریر میں حدیث آبیت سانے پیش کروں گا اگر خدا سے کوئی قریب ہونا چاہتا ہے تو سوائے آل محمد سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے چونکہ پروردگار سے قرب کے مرحلے پر آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس مرحلے پر تو جو بھی جائے گا اللہ تک وہ آل محمدی کے راستے سے جائے گا اب اسے کیسے حل کرنا ہے انشاءاللہ بعد میں جو بھی جائے گا خدا تک وہ آل محمد کے ہی راستے سے جائے گا جس طریقے سے آل محمد تک نہیں آیا جا سکتا دنیاوی کسی راستے سے خدا کو چھوڑ کے یعنی خدا کو مائنس کر کے کسی راستے سے آل محمد سے قریب نہیں ہوا جا سکتا اسی طریقے سے آل محمد کو مائنس کر کے خدا سے قریب نہیں ہوا جا سکتا کسی بھی راستے سے یہ ایسے لازم و ملزوم ہیں اس دنیا میں ہمارے سامنے بس میں اپنی بات کو آخری مرحلے پر لا رہا ہوں کہ صرف یہی وجہ ہے کہ جو بھی خدا سے قریب ہوا ہے وہ انہی کے راستے سے گیا ہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو راستہ صرف آل محمد ہے اور اگر کوئی خدا سے قریب نہیں ہے تو ناجات یافتہ نہیں ہے کچھ بھی کر لے دنیا اس کی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو جائے لیکن ناکام ہے چونکہ دنیا کو فنا ہو جانا ہے یہ ساری چیزیں فانی ہیں جو باقی رہنے والا ہے وہ صرف پروردگار عالم ہے لہٰذا صرف آل محمد کے ذریعے سے ہی خدا سے قریب ہوا جا سکتا ہے اور صرف الہی راستے سے ہی آل محمد سے قریب ہوا جا سکتا ہے نہ آل محمد کو مائنس کر کے خدا ممکن ہے نہ خدا کو مائنس کر کے آل محمد ممکن ہے یا اس طریقے سے ہی سے کیسے حل کریں گے انشاءاللہ کبھی اور بس میرے عزیزو یہی وہ راستہ تھا اور یہی وہ عظیم پیغام تھا جس کو سرکار سید و شہدہ دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے